بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ یئر کمیسٹری کی کلاس ہے جس میں ہم چپٹر آٹ آٹ وان چپٹر ہے آٹ وان چپٹر ہے یہ کمیسٹری فرسٹ یئر کی کلاس ہے جس میں چپٹر نمبر آٹ چپٹر چل رہا ہے چپٹر کا نام ہے Acids, Bases and Salt اور جو ہے سالٹ یہ چپٹر کا نام ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے Salt Hydrolysis یہ جو ہے یہ ٹاپک کا نام ہے Salt Hydrolysis ہم نے سمجھنا ہے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ Salt کیا ہے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ Salt کیا ہے Salt ایک نیوٹرلائزیشن پروڈیکٹ ہے نیوٹرلائزیشن پروڈیکٹ ہے نیوٹرلائزیشن پروڈیکٹ ہے جو کہ ہمیں کب ملتا ہے جب ہم ایسیڈ ایسیڈ اور بیس ایسیڈ اور بیس دونوں کو ملاتے ہیں تو ان کے ملانے کی وجہ سے ہمیں Salt ملتا ہے ہمیں Salt ملتا ہے تو اس وجہ سے Salt کو نیوٹرلائزیشن پروڈیکٹ بھی کہتے ہیں یہ ایسیڈ اور بیس کی وجہ سے ملا ہے اب ہم آتے ہیں کہ ہائیڈرو لائیسز کا میں کیا مطلب ہے ہائیڈرو لائیسز ہائیڈرو لائیسز ہائیڈرو یہاں ہائیڈرو سے مراد وارٹر ہے وارٹر ہم لیتے ہیں لائیسز سے مراد ہے بریک ڈاؤن تھوڑ دینا تو لفظی معنی یہ بن رہی ہے کہ سالٹ ہائیڈرو لائیسز کی جو لفظی معنی بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ ہم نے سالٹ کو پانی کے ذریعے سے توڑ دینا ہے اس میں ہوتا یوں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ایک رییکشن کرواتے ہیں اس رییکشن میں ہم نے کتائن، این آئین یا دونوں کا دونوں کا پانی کے ساتھ ہم رییکشن کرواتے ہیں سالٹ ہائیڈرو لائیسز سالٹ ہائیڈرو لائیسز یہ ہے کہ ہم سالٹ ہائیڈرو لائیسز دی رییکشن بیتوین دی رییکشن بیتوین کتائن یا آئین یا بوت آف سالٹس سالٹ کا کتائن، این آئین یا دونوں جب اینڈ وارٹر ایک ایسا رییکشن جس میں ہم سالٹ کا کتائن لیتے ہیں اور یا سالٹ کا این آئین لیتے ہیں یا سالٹ کے دونوں آئینز لیتے ہیں ان کا ہم وارٹر کے ساتھ رییکشن کرواتے ہیں ان کے رییکشن کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے to form ہم بنانا چاہتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں to form acidic یا basic یا ہم acidic solution بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ہم basic solution بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ہم neutral solution بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ہم neutral solution بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس process کو salt hydrolysis کہتے ہیں دیکھیں کرنا کیا ہے ہم نے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ایک آسان کر دیتے ہیں ہم ایک acid لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک salt لیتے ہیں یہ میں یہاں پہ ایک salt لیا یہ ایک salt لیا ہے اس salt کا نام ہے sodium acetate اس salt کا نام ہے sodium acetate میں نے کیا کیا اس salt کی hydrolysis کروائی یا پھر اس salt کو میں نے پانی میں ڈالا اس salt کو پانی میں ڈالنے کی وجہ سے یہ جو salt ہے یہ ٹوٹ گیا یہ دو حصوں میں ٹوٹ گیا یہ جو negative حصہ ہے اس کو کہتے ہیں acetate آئین یہ جو positive حصہ ہے اس کو کہتے ہیں sodium آئین یہ acetate آئین ہے اور یہ جو ہے یہ sodium آئین ہے اب میں کیا کر رہا ہوں acetate آئین لے رہا ہوں اب میں acetate آئین لے رہا ہوں یہ میں نے یہاں پہ acetate آئین لے لیا اس acetate آئین کو پانی کے ساتھ رییکشن کروایا اس acetate آئین کا پانی کے ساتھ رییکشن کروانے کی وجہ سے یہ جو acetate آئین ہے یہ پانی کے hydrogen کے ساتھ مل جاتا ہے پانی کے hydrogen کے ساتھ ملنے کے بعد یہ hydroxyl بنا دیتا ہے اس کام کو salt hydrolysis کہتے ہیں اس کو جو ہے اس کو کہتے ہیں salt hydrolysis اسی طرح اگر ہم ایک اور example لیتے ہیں میں ایک اور salt لے رہا ہوں ایک اور salt لے رہا ہوں اس کا نام ہے ammonium chloride یہ ہے ammonium chloride یہ ammonium chloride ہے یہ جو ہے یہ ammonia میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ساتھ میں chloride میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ammonium آئین ammonium آئین اس کو کہتے ہیں chloride آئین یہ ammonium آئین ہے یہ chloride آئین ہے اب ہم ammonium آئین کو لیتے ہیں ammonium آئین کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ایکٹ آئین ہے ammonium آئین کو لینے کے بعد اس کو پانی کے ساتھ رییکشن کرواتے ہیں جب ammonium آئین آتا ہے اور یہ پانی کے ساتھ رییکشن کرتا ہے اس کے اس رییکشن کی وجہ سے کیا بن رہا ہے ammonium hydroxide بن رہا ہے تو اس کے اس رییکشن کی وجہ سے یہ ammonium hydroxide بنے گا اور ساتھ میں H پلس آئین بنتا ہے ایسے رییکشن کو salt hydrolysis کہتے ہیں اس رییکشن کو بھی یہ دیکھیں یہ رییکشن بھی salt hydrolysis کہلائے گا یہ رییکشن بھی salt hydrolysis کہلاتا ہے اور یہ رییکشن بھی یہ پورے کا پورا رییکشن بھی salt hydrolysis کہلاتا ہے یہ پورے کا پورا رییکشن بھی salt hydrolysis کہلاتا ہے salt hydrolysis کہلاتا ہے تو یہ کیا کہلاتے ہیں یہ salt hydrolysis کہلاتے ہیں یہ پورا جو reaction ہے یہ جو پورا reaction ہے یہ salt hydrolysis تو salt hydrolysis کیا ہے salt hydrolysis یہ ہے کہ جب ہم کوئی ketion لیتے ہیں کوئی ketion لیتے ہیں اس کو جب ہم reaction کرواتے ہیں تو ان کے اس reaction کی وجہ سے ہمیں جو products ملتے ہیں اس process کو salt hydrolysis کہتے ہیں اور اس کے چار types ہیں ہمارے پاس جو ہے پانی کے ساتھ reactivity کے بنیاد پہ پانی کے ساتھ reactivity کے بنیاد پہ reactivity کے بنیاد پہ چار قسم کے salt ہوتے ہیں there are four types of salt of salt of salt four types of salt on the basis of on the basis of on the basis of reactivity with water on the basis of reactivity with water reactivity with water on the basis of salt on the basis of reactivity with water on the basis of reactivity with water reactivity with water reactivity with water پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ میں یہاں پہ دوسرہ پانی کے ساتھ OH はい ڈین ہیں اور یہ سٹرونگ بیس لے رہے ہیں یہ ویک ایسٹ لے رہے ہیں اور یہ ہم ساتھ میں سٹرونگ بیس لے رہے ہیں یہ دونوں اپس میں ریاکشن کر رہے ہیں ان دونوں کے ریاکشن کی وجہ سے یہ جو سالٹ بن رہا ہے اس سالٹ کو کہتے ہیں یہ جو سالٹ بنا ہے یہ سالٹ ہے سالٹ آف ویک ایسٹ ری ایکٹنگ وید سٹرونگ بیس یہ جو سالٹ بنا ہے یہ ویک ایسٹ کا سالٹ ہے لیکن یہ ویک ایسٹ جب سٹرونگ بیس کے ساتھ ملتا ہے تو یہ ایسٹ یہ جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے یہ ہمیں سالٹ مل رہا ہوتا ہے اب ہم جو ہے ایسا سالٹ لے رہے ہیں ایسا سالٹ لینے کے بعد ہم اس کو پہلے آئونائز کرواتے ہیں ہم نے کیا کیا سب سے پہلے یہ سالٹ لیا اس سالٹ کو آئونائز کروایا یہ آئونائز کروایا اس کے آئونائز کروانے کی وجہ سے یہ کیا بن گیا یہ بن گیا ہے ایسٹیٹ آئین یہ بن گیا ہے سوڈیم آئین یہ کیا ہے یہ ایسٹیٹ آئین ہے یہ ایسٹیٹ آئین بنا اب اس ایسٹیٹ آئین کا ہم ریاکشن کرواتے ہیں پانی کے ساتھ اس کا ریاکشن کرواتے ہیں پانی کے ساتھ تو یہ کیا کرے گا یہ جو ایسٹ پلس آئین ہے یہ اس کے ساتھ مل جائے گا یہ ایسٹ پلس آئین اس کے ساتھ مل گیا اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہاں پہ یہ ہیڈروکسل گم رہا ہے اب ہم نے اس میں کیا کیا ہے اس میں ہم نے سالٹ لیا اس سالٹ کو پانی میں ڈالا اس سالٹ کو پانی میں ڈالنے کی وجہ سے ہیڈرولائسز ہو گیا ہے اس کے جو ہیڈرولائسز کا پروسس ہے اور یہ ہائیڈروکسیل آئین بنا رہا ہے تو اس کا جو پی ایچ ہے یہ مور دن سیون ہے اس سلوشن کا جو پی ایچ ہے اب یہ کیا بنا یہ ایک سلوشن بنا یہ کیا بنا یہ سلوشن بنا اس سلوشن میں کونسی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا کیا ہے جب ہم اس کا پی ایچ معلوم کرتے ہیں تو اس کا جو پی ایچ ہے وہ مور دن سیون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دی سلوشن ایس بیسک تو یہ ہمیں بیسک سلوشن بنا کے دے رہا ہے تو یہ جو سلوشن بنا ہے یہ سلوشن کیا ہے یہ بیسک سلوشن ہے اس کا جو کیٹ آئین ہے یہ سٹرونگ بیس ہے اور اس وجہ سے یہ بیسک سلوشن بنا رہا ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ مزید ہائیٹولائز نہیں ہو رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ سوڈیم بچ گیا اب یہ جو سوڈیم ہے یہ جب کسی کے ساتھ ملے گا تو یہ اس او ایچ کے ساتھ جب یہ ملے گا تو اس کے اس او ایچ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہاں پہ یہ مزید مزید او ایچ کسی پانی کے ساتھ اگر مل گیا تو پانی کے ساتھ ملنے کے وجہ سے اس کا کوئی رییکشن نہیں ہوگا جب اس کا رییکشن نہیں ہوگا تو یہ جب سلوشن میں جائے گا تو یہ کس شکل میں رہے گا یہ سوڈیم ہائیڈرو اکسائٹ کے شکل میں رہے گا یہ اس وجہ سے اس کا جو او ایچ ہے یہ فریلی موف کر رہا ہے اس فریلی موف کرنے کی وجہ سے یہ سٹرونگ بیس کہلاتا ہے دوسرا سالٹ ہم لیتے ہیں دوسرے سالٹ پہ ہم کیا کرتے ہیں ہم امونیم کھلورائیڈ ڈالتے ہیں یہ پہلا ہو گیا پہلا یہ ہو گیا اب اس میں ہم نے یہ پہلا کر دیا اب ہم دوسرا لے رہے ہیں دوسرا ہم کیسا لے رہے ہیں اس میں ہم لیتے ہیں امونیم امونیم لے رہے ہیں امونیم ہائیڈرو اکسائٹ لے رہے ہیں امونیم ہائیڈرو اکسائیڈ لے رہے ہیں اور ساتھ میں ایچ سی ایل لے رہے ہیں ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے یہ بنے گا امونیم ہائیڈرو اکسائیڈ بنے گا اور ساتھ میں پانی بنتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس امونیم ہائیڈرو اکسائیڈ اس امونیم کلورائیڈ کو پانی میں ڈالتے ہیں پانی میں ڈالنے کی وجہ سے یہ کیا بنتا ہے یہ بن جاتا ہے دو حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے امونیم میں ٹوٹ جاتا ہے کلورائیڈ میں ٹوٹ جاتا ہے اب ہم اس امونیم کا رییکشن کرواتے ہیں یہ جو امونیم ہے اس کا ہم اب رییکشن کرواتے ہیں اس رییکشن کی وجہ سے یہ امونیم ہائیڈرو اکسائیڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہاں پر پوزٹیو چارج اب یہ دیکھیں یہ پوزٹیو چارج جو ہے یہ پروٹان کا جو پوزٹیو چارج ہے یہ فریلی موف کر رہا ہے یہ یہاں پہ فریلی موف کر رہا ہے اس کے فریلی موف کرنے کی وجہ سے اس کا جو پی اچ ہوگا وہ کیا ہوگا اب ہمیں یہ جو سلوشن ہے یہ ہمیں یہ سلوشن میں یہ ملا ہے سلوشن میں ہمیں یہ حصہ ملا ہے سلوشن میں یہ حصہ ہمیں ملا ہے امونیم ہائیڈرو اکسائیڈ ہے اور ساتھ میں ایچ پلس آئین ہے یہ ملا ہے اب ہم اگر اس سلوشن کا پی ایچ معلوم کرتے ہیں تو اس کا جو پی ایچ ہوگا وہ لیس دن سیون ہوگا یہ کس وجہ سے کیونکہ یہ جو ایچ پلس آئین ہے یہ فری لی موف کر رہا ہے اس کا پی ایچ ہے سیون سے زیادہ ہے کس وجہ سے یہ جو فری آئین ہے یہ موف کر رہا ہے تو اس کا جو پی ایچ ہے یہ لیس دن سیون ہے اس کے لیس دن سیون ہونے کی وجہ سے جو سلوشن ہمیں ملا ہے ہمیں جو سلوشن ملا ہے سلوشن ایس ایس ایڈک تو یہ جو سلوشن ملا ہے یہ کون سا سلوشن ہے یہ ایس ایڈک سلوشن ہمیں ملا ہے تو اس کیس میں اس کیس میں یہاں کیا ہے یہ کلورائیڈ آئین ملا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو کلورائیڈ آئین ہے یہ جب پانی کے ساتھ رییکٹ کرے گا تو اس کے اس رییکشن کے وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نو رییکشن ہوتا ہے اس لیے یہ کلورائیڈ آئین تو فریلی گھوم رہا ہے یہ پانی کے ساتھ رییکشن کر ہی نہیں سکتا ہے لیکن یہ جو پروٹان ہے اس فری پروٹان کی وجہ سے اس کا جو پی اچھ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب ہم تیسرے پوائنٹ کے طرف آ رہے ہیں اب ہم تیسرے پوائنٹ کے طرف آ رہے ہیں اب ہم ایسا کر رہے ہیں سالٹ لے رہے ہیں کون سا سالٹ لے رہے ہیں یہ بن جائے گا سٹراؤنگ بیس یہ بنے گا سٹراؤنگ بیس اور یہ بنے گا سٹراؤنگ ایسٹ سٹراؤنگ بیس اور سٹراؤنگ ایسٹ یہ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ بن جاتا ہے یہ سوڈیم یہاں سے نکلتا ہے یہ سوڈیم یہاں سے نکلتا ہے کلورائیڈ یہاں سے نکلتا ہے یہ بن گیا ہے اب ہم کیا کرنا جا رہے ہیں اس سالٹ کو یہ جو سالٹ ملا ہے یہ جو سالٹ ہمیں ملا ہے اس سالٹ کو ہم ہائیڈرولائسز کرواتے ہیں تو پوزٹیو چارج اور یہ نیگٹیو چارج میں کنورٹ ہو گیا اس کے پوزٹیو چارج اور نیگٹیو چارج میں کنورٹ ہونے کی وجہ سے اب ہم ان کا رییکشن کرواتے ہیں ان کا رییکشن کیسے کرواتے ہیں سوڈیم جو ہے وہ ویڈی ویک برانسٹیڈ بیس ہے اس وجہ سے اس کا پی ایچ میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو اس اب یہ دیکھیں اب سالوشن میں کیا موجود ہے سالوشن میں پوزٹیو چارج موجود ہے اور نیگٹیو چارج موجود ہے یہ جو پوزٹیو چارج ہے یہ اب پروٹان ہیڈرکسیل آئین جو ہے وہ ہیڈرکسیل آئین ایکسیپٹ نہیں کر سکتا آسانی سے کیونکہ یہ پوزٹیو چارج ہے یہ جو پوزٹیو چارج ہے اس کے اندر وہ سٹرانگ پروپرٹی نہیں ہے اس لئے جب ہم اس کا اس سالوشن کا اس سالوشن کا اس سالوشن کا ہم اگر کیا معلوم کرتے ہیں ہم اگر معلوم کرتے ہیں پی ایچ تو پی ایچ جو ہے وہ ایکولز تو سین آتا ہے کیونکہ کوئی آئین موجود نہیں ہے کوئی پوزٹیو چارج نہیں ہے کوئی ہیڈرکسیل نہیں ہے ان کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کونسی پروپرٹی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر جو پروپرٹی پیدا ہو رہی ہے وہ جو پروپرٹی ہے وہ پی ایچ کری پڑتا ہے اب دیکھیں تین چیزیں ہمیں مل گئی ہیں تین تین میں یہ ہے کہ ہم ایک ایسا سالٹ لے رہے ہیں ایسا سالٹ لے رہے ہیں جو کہ سٹرانگ بیس کی وجہ سے ویک ایسیڈ سٹرانگ بیس کی وجہ سے بنا ہے جب ہم اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو اس کا جو پی ایچ ہوتا ہے سلوشن کا وہ مور دن سیون ہے دوسرے پوائنٹ میں دیکھیں یہاں پھر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں ہم ایک ایسا سالٹ لے رہے ہیں جو کہ ویک بیس ہے لیکن وہ سٹرانگ ایسیڈ سے مل کے بنا ہے اس کا جب ہم نے پانی میں سلوشن کروا دیا ہے پانی میں سلوشن بنانے کے بعد اس کا جو پی ایچ آ رہا ہے وہ لیس دن سیون ہے تو ایسیڈک پروپرٹی شو کرتا ہے لیکن اگر ہم ایک ایسا سالٹ لے رہے ہیں جو سٹرانگ ایسیڈ اور سٹرانگ بیس جو سٹرانگ ایسیڈ اور سٹرانگ بیس سے مل کے بنا ہے ان کے وجہ سے جو سالٹ ہمیں بلا ہے اس سالٹ کو جب ہم ہیڈولائیسس کرواتے ہیں تو ہمیں جو پی ایچ ملتا ہے سلوشن کا وہ ایکولز ٹو سیون ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ نیوٹرل سلوشن ہے چوتھا پوائنٹ رہ گیا ہے چوتھا پوائنٹ میں ہم پھر ایسا کرتے ہیں ویک ایسیڈ لیتے ہیں اور ویک بیس لیتے ہیں اب ہم ایسا کر دیں یہ ہم نے ویک ایسیڈ لیا یہ ویک ایسیڈ لیا اور یہ جو ہے یہ ویک بیس لیا ان دونوں کا آپس میں رییکشن کروا دیا ان دونوں کے رییکشن کے وجہ سے اب ہمیں کیا مل رہی ہیں اب ہمیں مل رہا ہے یہ جو سالٹ ملا ہے یہ جو سالٹ ملا ہے اور ساتھ میں ہمیں وارٹر مالیکیول ملا ہے تو اس کو کہتے ہیں امونیم ایسیٹیٹ اس کو کہتے ہیں امونیم ایسیٹیٹ اب امونیم ایسیٹیٹ کو پانی میں ڈالو اب یہ جو امونیم ایسیٹیٹ ہے اس کو اب ہم پانی میں ڈالتے ہیں اس کو پانی میں ڈالنے کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے ایسیٹیٹ الگ ہو جاتا ہے اور امونیم الگ ہو جاتا ہے یہ الگ ہو گئے ان کے الگ ہونے کی وجہ سے ہم اب اس این آئین کو ہائیڈولائس کروا رہے ہیں این آئین کی ہائیڈولائس کروا رہے ہیں این آئین کی ہائیڈولائس کروانے کی وجہ سے اب یہ دیکھیں یہاں پہ این آئین کی ہائیڈولائس کروا رہے ہیں تو ان کے ہائیڈولائس کروانے کی وجہ سے ہمیں کیا ملتا ہے یہ ایسیٹیٹ یہ ملتا ہے اور یہ فری ہیڈروکسی لائن موف کر رہا ہوتا ہے اب یہ رہ گیا اس کو بھی ہم پانی کے ساتھ رییکشن کروا دیتے ہیں تو اس کے رییکشن کی وجہ سے یہاں کیا ملے گا امونیم ہیڈرو اکسائیڈ ملے گا اور یہ ایسیڈک سلوشن ملتا ہے اس کا اگر ہم پی ایچ معلوم کرتے ہیں تو اس کا پی ایچ جو ہے وہ اس کا بھی سلوشن ہمیں جب ملتا ہے وہ سلوشن بھی نیوٹرل ملتا ہے کیونکہ یہ دونوں جب واپس میں مل جاتے ہیں تو واپس ہمیں نیوٹرل سلوشن بنا کے دے رہے ہوتے ہیں اس لئے یہاں جب ہم اس کا سلوشن لیتے ہیں اس کا جو سلوشن ہے اس سلوشن کا جو پی ایچ ہمیں مل رہا ہے وہ پی ایچ بھی ساتھ کے قریب ہوتا ہے یہ بھی ایک نیوٹرل سلوشن ہمیں بنا کے دیتا ہے تو سالٹ ہائیڈرولائسز سے ہماری بات شروع ہوئی ہے سالٹ کیا ہے ایک نیوٹرل پروڈیکٹ ہے جو ہمیں ملا ہے ایسیڈ اور بیس کے آپس میں ملنے کی وجہ سے ملتا ہے یہ جس رییکشن سے بن کے آ رہا ہے اس رییکشن کو نیوٹرلائزیشن رییکشن کہتے ہیں تو یہ جو نیوٹرلائزیشن رییکشن ہے اس میں ہمیشہ ایک ایسیڈ ہوتا ہے اور ایک بیس ہوتا ہے ان دونوں کی ملنے کی وجہ سے یہ سالٹ بنتا ہے پھر آتے ہیں ہم کی ہائیڈرولائسز کیا ہے ہائیڈرولائسز ایک ایسا پروسس ہے جس پروسس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جس پروسس میں پانی کی موجودگی کی وجہ سے پانی کی موجودگی کی وجہ سے کوئی بھی سالٹ بریک ڈاؤن ہو جائے کوئی بھی چیز بریک ڈاؤن ہو جائے اس پروسس کو ہائیڈرولائسز کا پروسس کا نیاب نام دیا جاتا ہے اس کو ہم سالٹ ہائیڈرولائسز بھی کہتے ہیں یا صرف ہائیڈرولائسز بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ سالٹ ہائیڈرولائسز سے کیا مراد ہے سالٹ ہائیڈرولائسز کو سمجھانے کے لئے اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سالٹ ہے یہ کیا ہے یہ سالٹ ہے اچھا یہ کیا ہے یہ سالٹ ہے یہ کیا ہے سالٹ ہے اب ہم اس سالٹ کو پانی میں ڈال رہے ہیں جب یہ سالٹ پانی میں آ رہا ہے تو پانی میں آنے کی وجہ سے یہ دیکھیں ایک نیگٹیو آئین میں کنورٹ ہو رہا ہے ایک پانسٹیو آئین میں کنورٹ ہو رہا ہے یہ جو نیگٹیو آئین میں کنورٹ ہو رہا ہے اس کو ایسیٹیٹ آئین کہتے ہیں جو پانسٹیو آئین میں کنورٹ ہو رہا ہے وہ پانسٹیو سوڈیوم آئین کہلاتا ہے اب ہم نے یہ جو این آئین ہے جو نیگٹیو آئین ہے یہ جو این آئین ہے یہ کس کا این آئین ہے سالٹ کا این آئین ہے یہ دیکھیں یہ سالٹ کا این آئین ہے سالٹ کا این آئین کا جب ہم پانی کے ساتھ ریاکشن کرواتے ہیں سالٹ کے این آئین کے ساتھ جب ہم پانی کا ریاکشن کرواتے ہیں تو پانی کے اس ریاکشن کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں یہ کیا بنتا ہے یہ ایسٹک ایسٹ بنتا ہے لیکن پانی میں سلوشن میں یہ جو او ایچ آئین ہے یہ فری loo path کر رہا ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم لیتے ہیں یہ جو salt ہے یہ salt ہے اب یہ salt ہے اب اس salt کو ہم نے پانی میں ڈال دیا اس salt کو پانی میں ڈالنے کی وجہ سے یہ salt два حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا positive charge اور negative charge دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے جب یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تو ہم یہ جو positive charge لیتے ہیں اس positive charge کو پانی کے ساتھ reaction کرواتے ہیں اب یہ positive charge ملا کہاں سے ہے یہ salt سے آیا ہے salt کا positive charge ہے salt ٹوٹ گیا اس کا جو ketion ہے اس ketion کو جب ہم پانی کے ساتھ reaction کرواتے ہیں اس کے reaction کے کروانے کی وجہ سے یہ اب یہ دیکھیں یہ ہے ammonium hydroxide بن گیا لیکن ساتھ میں دیکھیں یہ کیا موجود ہے ساتھ میں یہ جو H plus iron ہے یہ freely move کر رہا ہے solution میں اب اگر ہم اس solution کا pH دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں تو اس کا pH جو ہے وہ 7 سے greater ہوگا کس وجہ سے greater ہوگا کیونکہ اس solution میں OH iron freely move کر رہے ہیں اگر کسی بھی solution میں OH iron hydroxyl iron freely move کر رہے ہیں تو اس solution میں basic character ہوتا ہے اگر کسی solution میں H plus iron freely move کر رہے ہیں تو اس solution میں acidic character پیدا ہو جاتی ہے تو ایسا process ایسا process reaction ایسا reaction جس میں ہم katein اس katein کا reaction with water katein کا water کے ساتھ یا اینائن اینائن کا water کے ساتھ یا katein کا یا اینائن کا جب ہم water کے ساتھ reaction کرواتے ہیں یا ان دونوں کا water کے ساتھ جب ہم reaction کرواتے ہیں یہ katein اور یہ اینائن آئے کہاں سے ہیں یہ salt سے آئے ہیں جب ہم ان کا reaction پانی کے ساتھ کرواتے ہیں تو کروانے کی وجہ سے یا تو acidic solution بنتا ہے یہ acidic solution کہلائے گا یا یہ basic solution بنتا ہے یا یہ neutral solution بنتا ہے جو آگے میں آپ کو neutral solution کی example دینے والا ہوں اس میں آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی تو یہ جو salt hydrolysis کتنے قسم کے ہیں یہ چار قسم کے ہیں four types of یہ کس بنیاد پہ ہم ان کو four types کے کر رہے ہیں reactivity with water پانی کے ساتھ reaction کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم ان کو چار حصوں میں چار types میں distribute کر رہے ہیں ایک type میں کیا ہوتا ہے ایک type میں یہ ہوتا ہے ایسا salt جو کہ weak acid اور strong base سے مل کے بنا ہے یہ جو salt بنا ہے یہ weak acid ہے یہ strong base ہے ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے بنا ہے اس کو جب ہم پانی میں ڈال رہے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں یہ negative charge ملتا ہے یہ negative charge جب پانی کے ساتھ reaction کرتا ہے اس کے reaction کرنے کی وجہ weak base ہے strong acid ہے ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے بنا ہے جب ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے یہ بنتا ہے تو ہمیں یہ کیٹائن مل گیا ہے اب یہ کیٹائن پانی کے ساتھ reaction کر رہے ہیں یہ کیٹائن ہے یہ پانی کے ساتھ reaction کر رہے ہیں جب یہ پانی کے ساتھ reaction acidic property تو اس وجہ سے جو pH ہے اس کا less than 7 ہو جاتا ہے یہ ایسا solution ہے جو کہ acidic property show کرتا ہے تو دوسری type کون سے ہوگی دوسری type میں ایسے ایسے ہم نے کیٹائن ایسا کیٹائن ہم نے لینا ہے جو کہ ایک weak base اور strong acid سے مل کے بنا ہے تیسرے نمبر پہ ہم strong base لے رہے ہیں اور strong acid لے رہے ہیں جب ہم strong base بھی لے رہے ہیں جب ہم strong acid بھی لے رہے ہیں ان کے strong acid اور strong base کے لینے کی وجہ سے یہ جو پانی میں جا کے ٹوٹ جاتے ہیں اب ہم اگر ان کا کیٹائن لیتے ہیں ان کا کیٹائن لیتے ہیں اور پانی میں ہیڈرولائسز کرواتے ہیں تو یہ اتنا اچھا سا ہمیں product بنا کے نہیں دیتا ہے اس لئے ان کا جب pH note کیا گیا تو ان کا pH 7 کے قریب قریب ہے اس لئے یہ neutral property شو کرتا ہے last میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے weak acid لینا ان دونوں کا reaction کروا یا تو salt بن گیا وہ ammonium acetate کہلاتا ہے یہ جو ammonium acetate ہے ammonium acetate جب reaction کر کے salt بناتا ہے اس salt کو جب ہم پانی میں ڈالتے ہیں اس salt کو جب ہم پانی میں ڈالتے ہیں اس کو پانی میں ڈالنے کی وجہ سے یہ anine بن جاتا ہے یہ جب پانی میں آتا ہے اس کو پانی میں آنے کی وجہ سے یہ solution میں ہیڈروکسی لائن دے رہا ہوتا ہے یہ جب پانی میں چلا جاتا ہے تو solution میں یہ proton donate کر رہا ہوتا ہے اس کے proton donate کرنے کی وجہ سے اس کا جب pH ہم نوٹ کرتے ہیں تو اس ساری جو تفصیل تھی یہ ہم نے salt hydrolysis کے topic میں پڑی ہے تو اس lecture کو یہ پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ